اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کے ہمارے دوسری ویڈیو ہیں بیان کا موضوع ہے کسی کو کرز دیا ہے اور پیسے ہونے کے باوجود بھی نہیں لٹاتا تو ان کی پیچھے پڑھ کر کرز واپس لینا کیا جائز ہے آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کمنٹ کریں دوستو اور رشتدار کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو شیئر کیا کریں کی بھی اچھی واتیں پھیلانا بھی صدقے جاریہ ہے اور اگر دل اجازت دے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستو ایڈوکیٹ جناب محمد فیض سید صاحب کی چینل کا لنکھ ڈسکرپشن میں ہے آپ سب دوستے سے گزارش ہے کہ آپ ان کی چینل کو بھی ضرور ویزٹ کریں السلام علیکم میرے والد نے ان کے ایک دوست کو پیسہ دیا تھا بزنس کے لیے جو کے رقم ہے لاکھوں میں تھی اور اب وہ سیٹ ہو گئے انہوں نے ماشاءاللہ کافی اچھا اپنا بزنس سیٹ کر لیا ہے اور ابھی وہ لوٹانے کا نام نہیں لے رہے ہم نے ہر وہ کوشش کیے ان کو بھی گناہ سے بچانے کی اور ہمارا خرضہ بھی ہمیں مل جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب پہلے کہ دے دیں گے فولوں میں رکھے دیں گے حد تو یہ کیے کہ اللہ کے گھر میں ملے مسجد میں اور وہاں پر بھی یہ بولائے کہ ہاں دے دیں گے اس کے بعد تو مسجد سے غائب ہو گئے پھر بعد میں ملتے تو بولتے کہ آپ بیچ میں مت بولو وہ ہم نے آپ کے والد کا اور ہمارا معاملہ تھا تو ہم کو یہ جاننا ہے کہ کیا ہم کو یہ حق ہے کہ ہمارے والد تاکہ ابھی چلنے ہی پاتے برابر ہم کو حق ہے ہم ان سے وصول کرے ہمارا خرضہ کیونکہ ٹائم پیریڈ جیسا آپ نے کہا تھا کہ کچھ سولت بھی دینی چاہیے تو ہم نے تقریباً پندرہ سال دے چکے انہوں نے آدھے سے آدھا بھی ابھی تک خرضہ آدھا نہیں کیا بھائی نے ایک سوال کیا کہ ان کے والد سے کسی نے ادھار لیا جس کو پندرہ سال ہو چکے ہیں اور انہوں نے خرضے میں سے کچھ بھی رقم یہ جو ہونا چاہے آدھا بھی ابھی تک آدھا نہیں کی اور اگر اب وہ بولتے ہیں اپنے والد کے طرف سے چونکہ ان کے والد کسی بیماری کے وجہ سے چل نہیں سکتے ہیں جا کر بولتے ہیں کہ دیو تو وہ کہتے ہیں تمہارے اببہ سے والد سے لیا تھا اب ہم تمکو نہیں دیں گے تو دیکھئے سب سے پہلے چیز تو آپ کے والد کا پیسہ چکے نہیں لیا تھا اور آپ وارث ہے وارث کو پورا حقے کی ولے حدیث میں الفاظ دیکھی کیا ہے کہ اگر کوئی مالدار انسان آنا کانی کرے اور کوئی کسی کو کہے کہ اس سے وصول کر کے لاؤ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی ذمہ داری لینا چاہیے تو یہ تو معاملہ دوسری کے لیے اور آپ تو بیٹے ہیں بیٹا تو اپنے باپ کا خرض بلکل لے سکتا اور آپ وارث بھی آپ کا پیسہ ہے وہ تو بہرحال آپ بلکل ان سے مانگ سکتے ہو پیسہ وہ ویل سیٹل نہیں ہوتے تو ان کا کام تھا آپ سے مل مل کر معافی مانگے کہ میں نہیں دے پایا لیکن آپ جیسا کرے ہوا ویل سیٹل ہو گئے لاکھوں میں لیا ہے تو میں کہوں گا کہ ان کا کام ہے دینا آپ کا کام ہے ان سے وصول آپ بلکل کر سکتے ہیں بول سکتے ہیں بہرحال اور چونکہ اتنے سالوں سے نہیں دیا ہم اللہ سے دعای کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتی ناجر دے اور یہ لیکن معاملہ بہت عام ہو چکا اب کیا کہیں یہ ایک سوال ہے بھائی کا میں سمجھتا ہوں ہر شخصی گوائی دے سکتا کہ میرا کسی نے کسی نے لیا ہے لیکن تاجب کی باتیں ہم نے کسی کو دیا تو کہیں نہ کہ ہم بھی کسی کا افسوس کی باتیں مار بیٹھیں ٹھیک ہے تو بہرحال ہم یہ معاملے سے بچے اور لوگوں کو ان کی امانتیں ان کا رقم ان کا قرض ان کے ادھار بلکل لوٹ آئے تو بہرحال آپ ان سے بلکل مانگ سکتے یاد رکھیں اس پیسے کے بدلے آپ کو عجر ملیں گا اور انشاءاللہ اللہ سے قوی گمانے کہ اللہ تعالی آپ کو ہر روز بھی اس کے صدقے کا عجر دیں گا لیکن ظہر سی بات ہے ہر بار ہم صدقے کہ عجر کے بنیاد پر خاموش نہیں بیٹھ سکتے وہ صدقہ ہے عجر دیں گا اللہ چونکہ کبھی کوئی انسان وہ خود کو بھی ضرورتیں ہوتی ہے زندگی اور دنیا سب کے بچے لگی ہے مالدار بھی ہے تو پیسے کے ضرورت اور غریب بھی ہے تو بہرحال آپ جو بھی تاریخہ ہو سکتا ہے احسن وہ اسلامی اور خانونی اعتبار سے ضرور لے تاکہ ایسے لوگوں کو سزا بھی ملے کہ وہ آئندہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں لیکن ایک گزاری ضرور کروں گا یہ ایکشنز جب ہی ہو سکتے ہیں جب اس کے لئے ہم شروعات سے تیار رہے اور بھروسے کے اعتماد بھروسہ اپنی جگہ بہت اچھی بات ہے لیکن بھروسے کی بنیاد پر لکھائی پڑائی کبھی مت بھولیے تاکہ یہ ویٹنیس بنیں گی بہت اچھے ہے میرے بھائی بہت اچھے ہے لیکن لین دین جب ہوں گی تو لکھ لے دو گواہ بنا لے میرے بھائی دل کی پاکیزگی اور تمام چیزوں کے لئے اچھا ہے یہ کر لیجئے ورنہ بعد میں یہ ہوتا کہ ویٹنیس نہیں ہے اوفیشل کچھ کرنے سکتے آن ریکارڈ وہ چیز نہیں آئی باؤنڈز اس کے لئے تیار نہیں ہوئے سمپل پروسس ہوتا ہے ایک باؤنڈ تیار کر لینا چاہیے آفیشل اس کو نوٹری کرا لینا چاہیے تاکہ آپ ہم یہ نہیں بول رہے کہ ہم کوئی شک ہے تو ہم کام کریں قرآن نے حکم دیا لین دین جب کرو تو لکھ لو دو گواہ بنا لو لکھنے والا جھوٹ نہ لکھے انصاف کے ساتھ لکھے کتنی باتیں کہیں بسور بخرا کے اب اٹھائی آئے تو بہرحال ہم کوشش کریں کہ جو بھی لیگل بہتین ایکشن ہو سکتا بہرحال لے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جزا آپ کو جزاکاللہ خیر یہ میرا نام سید ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ